موسیقی 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 کی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی کچھ بھی بیچاری نہیں کر رہی تھی بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ کافی ٹائم میں رہا ہے میں لازٹ ٹائم جب ویکسین کرنا تو اس وقت آئے تھی اور شاید اس کے بعد آج نکلی تو تقریباً ایک سال ایک سال تو نہیں ہوا لیکن کافی ٹائم ہو گیا سو یہاں ہم نے ڈاکٹر کو دکھا دیا اس نے کہا کہ اندر سے بونڈ میں کوئی فیکچر وغیرہ کچھ بھی نہیں اس کو باہر سے کچھ ہوا تھا زخم یا اس طرح سے تو اس کو ایک انجیکشن تھی پین کیلر کیونکہ اس کو بہت در تھا وہ دہ دیا اس کے بعد دوائوں لکھی تھی تو وہ بس لے ہم واپس گھر آ گئے تھے اور یہاں ہوا تھا رات کا ٹائم اور میں نے دن کو کوئی ولاغ نہیں بنایا تھا ابھی میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں پتہ ہے کیا میں نے ابھی تھوڑے سی ویڈیو بنائی کافی بنا لکھے اور آپ ایک ہی نہیں کریں گے میں نے وہ بٹن کلک نے کیا ریکارڈنگ کا دل ٹوٹ گیا میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں ابھی ہوئے ہیں رات کے دس بجے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے لیکن مجھے ایک بک پڑھنی ہے کنٹینیو کرنی میں اس کی بس تھوڑے سے ایک ہنڈرین پیج رہتے ہیں مجھے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہے پر بک اتنی اچھی ہے نا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی میں وہ کتاب نیچے رکھ نہیں پا رہی ہوں میں نے سوچا چلے میں اپنے لیے کافی بنا لوں کہ میرا دماغ رہی نا توڑا سا آن ہو جائے اور میں جی نا بک کو کمپلیٹ کر لوں میں نے جی نا کول کافی بنائی ہے پہلے میں نے کافی کو بنایا تھا اس کے بعد جی نا میں نے کیوز ڈالے برف کی اور پھر گرما گرم دور ڈال دیا اب جی نا یہ بن چکی ہے اب مجھے اس میں پانی ڈالنا ہے دوبارہ فریز کرنے کے لیے اور یہ پڑتا مجھے واش کرنے ابھی میں جا رہی ہوں یہ کام کرنے اور اس کے بعد جی نا میں بک کمپلیٹ کرتی ہوں بس میں کچن میں آئی تھی سوچا آپ لوگوں کو یہ بات بتا دور پتا ہے کیا مجھے آج جی نا ایک ولوگ بنانا تھا دو دن سے میں نے رکھا نہیں یہ کوئی بھی ولوگ اپلوڈ پہ سو آج کرنا تھا لیکن میں نے کیا نہیں جس بکوز آف یہ کتاب بس کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ سو بھی جن میں جا کے پورا کرتی ہوں اس بک کو اور جانے سے پہلے مجھے ابھی یاد آیا کہ دیکھتی ہو اگر اس میں اور گنچائش ہے کیوبز کی تو میں اور برف ڈال دوں کیونکہ جو فل کولڈ آئیسٹ کولڈ جو برف کی طرح تھنڈی ہوتی نا کافی مجھے وہ باری پسند ہے سو تھرہ سا مکس کر لو کافی کو سو تھرہ سا مکس کر لو کافی تو اس کے بعد دیکھتی میں اگر جگہ ہے اور تو میں اور ایک کافی ڈال دوں منا مطلب ہے کہ میں اور کیوبز ڈال دوں میں سامی جگہ ہے کیونکہ یہ دیکھو کیوبز ساری نیچے چلی گئی سو ایک اور ڈال دیتی ہوں اس کان چلو ایک اور بھی ڈال دیتی ہوں آرام سے اس کان بس اب ریڈی ہو گئی ابھی مجھے یہ برطن گوش کرنے ہیں اور اس کے بعد کھول کافی اور پائی فور ناؤ ابھی رات کی دس ہو گئی اور میں جا رہی اپنی روم میں اور یہاں میں آئی ہوں بک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ میں دن کی تائم پی پڑتی ہوں کیونکہ روشنی ہوتی نا اور یہ جو میں سوتی ہوں تب میں پڑتی ہوں سو یہ جو بک ہے نا میں اس کی بڑی لیٹر رکھ رہی ہوں نا ان کی جو عورڈ سے بڑے میں لارج لیٹر میں سو میں نے جو ہے نا اس کو سیون ہندر تھرٹین ہے میں نے پڑھا 507 تک اور یہ اس نام کی twenty واقعی موجرح کا حصہ liberated درہم car جو میں جو آپ نا بک پڑال رہی ہوں اور میں جو ہوںнہ رات کی طب آئی پی पڑتی ہوں کیونکہ اس میں جو ہیںہہہہہہہہہہہا Entwicklung ہوتی ہے اور روم کے تو hang呼 λاہہہہ آف دیا لس ویصوری طب یا پڑ� پڑتی زیادہ تر میلے ؟ بکسDean کیونکہ میں رات کی تائم پی پڑھتی ہوں زیادہ تر بک اور دن کو بہت کم ٹائم ملتا ہے مجھے بس فیزیکل ای بک میں بہت کم اٹھاتی ہوں اس لئے مجھے لیٹ ہوتے ہیں وہ بک کافی دلے چلتے ہیں کافی چلتے ہیں میرے ساتھ اور جو ای بک ہے وہ بہت جلدے ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں جو ای بک بہت ہی بہت اچھی تھی اور سچی بتا میرے خانمی رات کو بارہ بچ گئے تھے جب میں نے ای بک پوری کی تھی اور اس کے بعد جو ای نا بہت بہت اچھی بکس تھی بسے بھی مجھے اس طرح کی بکس بہت اچھی لگتی جو مجھے رات کو جگہ دے تھی اور میرا دنڈ اٹھ جاتی وہ بک بہت اچھی ہوتی ہے بس یہ بک جو تھی فائف اسٹار تھی اس کے بعد جو ہوا تھا سیکنڈ دے مورننگ کا اور میں نے سکن روٹین سکن کا وہ میں نہیں کیا تھا سیرم اور سن بلوک لگا کے پھر میں اوپر آگئی تھی روز کی طرح تو یہاں بیلہ میرا دوپٹہ نہیں چھوڑ رہی تھی کیونکہ دوپٹہ جو نا وہ شیفون کا ہے اور جب وہ اڑھ رہا تھا نا تو وہ اس کو کیچ کر رہی تھی سو بس اس کو جو نا میرا دوپٹہ پسند آ گیا تھا اور یہاں جو نا صبح کی ٹائم پہ تو موسم بہت اچھی ہو گئی ہے کیونکہ صبح کی ٹائم پہ تو تھندک ہو جاتی آج کل جو نا تھندہ موسم ہوتا ہے صبح کا ہل کال کلاوڈ ہوتا ہے خیر دن کو تو گرمی ہے لیکن پھر بھی انہوں صبح بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد جو نا میں نے نیچی آ گئی تھی روز کے طرح اور بریکفرس کیا ہے بریکفرس میں میں روز کا بس ہی ہوتا ہے کہ ہاف فرائے ہاف تو فرائے تو نہیں ہوتا لیکن فل فرائے ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو بریڈ اور چائیں اور آج جو ہے میں بنا رہی ہوں بریانی لیکن میں صبح کو صویح سٹارٹ کیا تھا کیونکہ کچھ دن سے انہوں گیس صبح کی ٹائم پر چلے جاتی ہی نا دس بجے تک تو چلے جائے گی تو میں کوشش کر رہی ہوں جو سٹارٹ والا کام ہے میں کر لوں جب آئے گی نا تو پھر میں کنٹینیو کروں گی اور میرے پاس فریزر میں بس یہی گوش پڑا ہوا تھا بونلس کے پیسز سو میں نے سوچا چلتی کہ میں بنا لیتی ہوں بریانی اور کچھن کے حالت تو بہت خراب ہے کیونکہ میں نے جیسے بس بریکفرس کیا تھا برتن بھی واش نہیں کیا کچھ بھی صاف نہیں کیا تھا داریت لیے میں نے سٹارٹ ہو گئی تھی لنچ کے ساتھ کیونکہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ چلے جائے گیس پھر مجھے لیت ہو جائے گی لنچ کے لیے کیونکہ ہم زہر کی نماز سے پہلے ہم لنچ کر لیتے ہیں سو میرے حساب سے آفتر وان اک لکھ بہت لیت ہو جائے گیا یہاں جو ہی مینائے وہ کیا کہتے ہیں بریانے کا جو مسالہ وہ میں نے بنا لیا تھا اور یہاں جو میں نے یوز کیا تھا لیمن کے جو کیوبز فریز کرتی ہیں میں نے بس وہ ایک کیوب میں نے ڈال دیا بریانی میں اور یہاں جو میں بنا رہی رائیتہ اور بریانی جو ہی نا کیا کہتے ہیں رائیتے اور سلات کے بغیر تو بہت کل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے تھوڑا سا رائیتہ بنا لیا اور اس کے ساتھ کیا جو کمبر ہے وہ بھی میں نے کٹ کر کے اس میں یو گرمی ڈال کے اور تھوڑا سا بس مسالہ ڈال کے ایزلی بنا لیا وہ اور یہاں جو الحمدللہ آج گیس نہیں گئی سو میں نے جو ہی نا میرا کام ہو گیا پورا مجھے لگا تھا گیس چاہے گی پر آج جو ہی نا وہ گیس نہیں گئی الحمدللہ سے تو بس یہاں جو ہی میری بریانی بن گئی ہے اور لنچ بن گیا اب جو ہی میں اور میرے حازمین جو ہی نا لنچ کر رہی اور میری جو ہی نا آنین بھی کٹ کر کے الگ رکھائے کیونکہ مجھے جو ہی نا آنین سالٹ اور وینیگر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا سرکہ کے ساتھ مجھے وہ بہت پسند دے تو میری یہاں آنین بھی طرح سکٹ کر کے رکھا ہے اور بس یہ آج کی لنچ میں الحمدللہ سے یہاں جو ہی میں آگئی تھی رومی کیونکہ آج میں لنچ کا کام صویرے ہو گیا تھا تو مجھے کچھ کرنا نہیں تھا تو مجھے جو ہی نا سوچا تھا کہ میں اپنا ہیر کلر کرلو کیونکہ سیزن چینج ہو گیا تھا نا تو مجھے اچھا لگتا ہے سیزن کے ساتھ ہیر کلر بھی چینج ہو جائے جب گرمیاں ہوتی نا تو مجھے لائٹ براؤن گولنڈن جو سٹائل ہوتا ہے نا ہیر کا وہ مجھے کلر اچھا لگتا ہے پر جیسے سردی آتی ہے اور موسم چینج ہوتا ہے نا جو مجھے جو ریڈش مجھے جو ریڈش ٹائپ کا جو ہیر ہوتا ہے مجھے وہ پسند ہوتا ہے سردیوں میں تو مجھے جو کچھ دنوں سے میرا موڈ دائی ہے کہ میرا موڈ ہے کہ میں جو ہیر کلر کر لوں اور میں نے لے بھی لیا ہے واشنو میں رکھا ہوا ہے لیکن یہاں روح کی کنڈیشن ایسی ہے کہ دونوں کیٹنز سو رہی ہے بلکل خاموش ہے تو میرا بھی دل کر ہے کہ میں بھی سو جاؤ ان دونوں کے ساتھ بیلا ان کے آنکھیں ابھی ابھی کھولی ہے کیونکہ میں یہ لائٹ کون کی آتا تو یہ بھی تھوڑی سے جاگ گئی ہے لیکن اگر میں کوئی لفٹ نہیں دوں گی تو یہ دوبارہ سو جائے گی جو ہی نا وہ پلانٹ کی نیچی اس طرح روز سوتا ہے اس کو جو ہی نا یہ پلانٹ پتہ نہیں کیوں بہت پسند ہے اور اس کا جو سر ہے نا وہ پلانٹ کی نیچی رکھے پھر سوتا ہے جو ہی نا ایسے سوتا ہے ٹھانگے اوپر کر کے سر جو نا پلانٹ کی نیچی رکھے پھر سو جاتا ہے بہت ہی کیوٹ سا رکھتا ہے اور بیلہ جو نا کبھی سائٹ ٹیبل پر کبھی انہوں کیا کہتے ہیں سوفی پر یا بیٹ پر لے جاتی ہے تمہیں سوچ رہی ہوں یا تو ہیر کلر کل ہو یا ابھی ان دونوں کے ساتھ سو جاؤں سو میں ابھی جا کے تیار ہوتی ہوں میں نے جو نا زیادہ اپنا اس کتاب کے ساتھ ویسٹ کیا ہے سو ابھی میں سٹارٹ میں ہوں کر رہا تو میں نے ایک بک فنش کی رہا بہت اچھی دی سو ابھی سو کنٹینیو کروں گی پر پہلی جو نا میں جا کے جاتی ہے اور یہاں جو ہوا تھا شام کا ٹامر میں شایم کی چائے پی رہی ہوں اور الحمدللہ فائنالی ایک ہفتے کے بعد میں نے جو نا اپنا ہیر کلر کر لی آئے کیونکہ پتہ نہیں کب سے میں سوچ رہے کروں گی لیکن کر نہیں پا رہی سو آج جو نا میں نے ہیر کلر کر لی اور دونوں کٹن جو نا بہت بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو مجھے کالر لینا ہے کٹنز کا جو گلہ میں پہنتے ہیں تو میں نے کٹنز کے لیے لینا ہے کیونکہ وہ جو نا سردی آنی والی ہے مجھے جو نا بہت تنگ کرتی جب یہ نہاتی ہے تو ان کی کٹ میں کر لیتی لیکن اس کی جو مومی دات ہو دینا اس کو میں کیا کروں سمجھے سوچا چلو ان کے لیے کالر لے لوں کیونکہ پھر جو ان کو بات دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا تو یہاں جو میرے ہزمین بس یہ لے کر آئی تھے اور ٹٹنز کو بھی ساتھ لے کر گئی تھے باہر کیونکہ یہ نوئی بلکل بھی باہر نہیں جاتی جاتی تو سوچا کہ جب بھی ہم اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے باہر جائیں تو ان دونوں کو لے کر جائیں کیونکہ ان کی بھی عادت ہو جائے باہر جانے کے سبس آج کو ولوگ یہی تک تھامیلی کہ آپ لوگ پسند آیا ہوگا انتکیر اللہ حافظ